بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر جی ایم چودری ایڈوکیٹ سپریم کوٹ آف پاکستان اور میں آج آپ کے لیے ایک انتہائی اہم قانونی نکتہ لے کر آیا ہوں جس پر اس ملک اس وقت ہمارے پورے ملک میں ڈبیٹ چل ہے وہ کیا ایشو ہے آج کل جو کہ ہمارے ایک سیاسی ورکر یا سیاسی ورکر سے کچھ زیادہ ہی ہے چونکہ وہ پی ٹی آئی جو ہیں اس کے جو چیرمین ہے عمران احمد خان ان کے جو چیف آف سٹاف عمران گل صاحب ہیں ان کو پولیس نے مختلف چارچس میں پکڑا ہوا ہے اور ان کی انویسٹیگیشن جاری ہے اور ایشو یہ ہے کہ کیا ان کا ریمانڈ جو ہے وہ قانونی طریقے سے ہوا ہے یا اس سے غیر قانونی طریقے سے کیا گیا ہے یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلو کہ جو ریمانڈ ہے یہ سیکشن ون سکسٹی سیون کوڈ آف کریمینل پرسیجر ایکٹ نائن ایٹین ہنڈرڈ نائنٹی سیون جو ہے ایٹین ہنڈرڈ نائنٹی ایٹ جو ہے اس کے تحت دیا جاتا ہے اور اس کا بنیادی مقصد کیا ہے دیکھیں ہمارا آئین جو ہے اس میں بھی یہ دیا گیا ہے اور ہمارا یہ جو سیکشن ون سکسٹی سیون ہے اس میں بھی دیا گیا ہے کہ جب پولیس کسی شخص کو گرفتار کرتی ہے تو اسے وہ چوبیس گھنٹے سے زیادہ اپنی حراست میں نہیں رکھ سکتی مطلب یہ ہے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر جو ہے پولیس نے اپنی تفتیش مکمل کرنا ہوتی ہے ادروائز چوبیس گھنٹے سے پہلے پہلے وہ اسے مطلقہ میجسٹریٹ یا جو قریب ترین میجسٹریٹ ہے اس کے سامنے پیش کرتی ہے اگر تو پولیس یہ سمجھتی ہے کہ اس کی ابھی مزید انویسٹیگیشن ہونی ہے تو پھر وہ میجسٹریٹ سے تحریری طور پر ریکویسٹ کرتی ہے کہ جی ہمیں اس کا ہمیں اس ملزم کو ہماری کسٹڈی میں دیا جائے یعنی کہ ہمیں ریمانڈ دیا جائے تو ریمانڈ جو ہے اس کے مطلق یہی جو ہمارا یہ جو کوڈ آف کریمنل پرسیجر ہے اس میں جو میکسیمم مدد دی گئی ہے وہ پندرہ دن کی دی گئی ہے اور میرے خیال میں کسی بھی بڑی سے بڑی انویسٹیگیشن جو ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے پندرہ دن کا ریمانڈ جو ہے یعنی کہ پولیس کسٹڈی کافی ہوتی ہے لیکن عام طور پر ہمارے جو ججز ہیں اور جو سیکشن ون سکسٹی سیون ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ جو ریمانڈ ہے یہ میجسٹریٹ ہی دے گا اور خاص طور پر فست کلاس کا میجسٹریٹ سیکنڈ کلاس اور تھرڈ کلاس کا میجسٹریٹ جو ہے وہ ریمانڈ نہیں دے سکتا لیکن اگر پروینشل گومنٹ جو ہے اس نے اس کو باقاعدہ طور پر اثرائز کیا ہو تو پھر وہ بھی ریمانڈ دے سکتا ہے تو عام طور پر دو دن چار دن چھے دن یا جرم جو ہے اس کی نویت کے مطابق جو ہے ریمانڈ دیا جاتا ہے اور اس کیس میں جو شہباز گل ہیں ان کا پولیس کی کسٹڈی میں رہے پھر اس کے بعد ان کا دو دن کا ریمانڈ دیا گیا جو کہ پورا ہونے پر مطلقہ جو میجسٹریٹ ہے اس نے اس کو جو ہے وہ جوڈیشل کسٹڈی یعنی کہ جیل میں بجوا دیا پھر اس آرڈر کے خلاف ایک نگرانی دائر ہوتی ہے جسے ہم کریمنل رویین کہتے ہیں اور اس میں جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں انہوں نے مزید ریمانڈ دے دیا جس کو ہائی کورڈ میں چیلنج کیا گیا اور پھر ہائی کورڈ نے کیس کو ریمانڈ کیا اور پھر اس میں دو دن کا مزید ریمانڈ دے دیا گیا پہلے نمبر پہ جو ہماری قانونی تاریخ ہے اس میں یہ ایک انپریسیڈنٹڈ ہے یعنی کہ یہ ایک ریئر واقعہ ہے کہ جب کسی ملزم کو پولیس کی کسٹڈی سے جوڈیشل کسٹڈی میں یعنی کہ جیل میں بجوا دیا جائے تو اس کا دھبارہ سے ریمانڈ دے دیا جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سیکشن ون سکسٹی سیون ہے یہ کلیرلی بتاتا ہے کہ میجسٹریٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو متمن کرے گا اور جو بھی پولیس کی رپورٹ آئے گی اور جو بھی شواہد پولیس پیش کرے گی ان کی روشنی میں وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ کیا مزید ریمانڈ جو ہے وہ اکسٹینڈ یعنی کہ اس میں توسیح ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میجسٹریٹ نے ایک مرتبہ پولیس کی کسٹڈی کو ختم کر کے جو ملزم ہے اس کو جوڈیشل کسٹڈی میں جیل میں بجوا دیا تو وہاں پر کوئی ایسی گراؤنڈز موجود نہیں تھی جس کی بیسس پر مزید ریمانڈ دیا جا سکتا برحال ہمارے ملک میں خاص طور پر یہ جو سبارڈینیٹ جوڈیشری ہے اس کی جو بھی کریڈیبلیٹی ہے وہ انٹرنیشنل ریٹنگز میں بھی موجود ہے اور ہم بھی عدالتوں میں ہر روز دیکھتے ہیں تو میرے خیال میں چونکہ یہ کیس اب ہماری جو سپیریئر جوڈیشری ہے اس کے لیے ایک ٹیسٹ بن گیا ہے اور اس پر باقاعدہ طور پر ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے جو یہ دیکھے کہ کیا جو اڈیشنل سیشن جج ہیں انہوں نے جو پاورز ہیں وہ پراپرلی ایکسرسائز کی کیا ان پر کسی قسم کا کوئی انفلنس یا دباؤ تھا یا کس طریقے سے ان نے یہ مناسب سمجھا کہ ایک بندے کو جیل سے واپس بلوا کر اس کا جو ریمانڈ ہے اس میں ایکسٹینشن کی جائے برحل سیکنڈ جو ریمانڈ ہے وہ سیکشن جو ہمارے پاس تھری فورٹی فور ہے جب کوئی شخص جوڈیشل کسٹڈی میں ہوتا ہے تو پھر کورٹ کے پاس یہ اختیار موجود ہے اس میں ہمارے پاس میجسٹریٹ فرسٹ کلاس کی کوٹ بھی شامل ہے اس میں سیشن جج کی کوٹ بھی شامل ہے اور اس میں ہائی کوٹس بھی شامل ہے وہ اگر مناسب سمجھے تو کسی ملزم کو جو ہے جوڈیشل کسٹڈی سے واپس بلا کر وہ پولیس کسٹڈی میں دے سکتے ہیں تاکہ اس کی مزید جو ہے اگر انویسٹیگیشن کی ضرورت ہو تو پولیس اس کو انویسٹیگیٹ کرے لیکن اس کے رولز اور ضوابت بہت سخت ہیں اور یہ پاور بھی انتہائی ریرلی استعمال کی جاتی ہے جبکہ اس وقت یہ جو یہ جو شہباز گل ہیں ان کا ریمانٹ جو ہے وہ تھری فیفٹی فور جو ہے اس کے تحت سوری تھری فورٹی فور جو ہے اس کے تحت نہیں ہوا برحل یہ بہت سارے قانونی سوال ہیں جن کو دیکھنا ہے اور خاص طور پر جس طریقے سے پولیس کی انویسٹیگیشن میں اس پر تشدد کیا گیا اس پر جسمانی تشدد کیا گیا اس پر ذہنی تشدد کیا گیا اور خاص طور پر جب یہ الزام لگایا جاتا ہے پولیس یا دوسرے انویسٹیگیٹ کرنے والے لوگوں پر کہ انہوں نے اس پر جنسی تشدد کیا ہے تو اس پر ایک باقاعدہ انکوائری ہونی چاہیے اور جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے کیونکہ یہ اب ہماری جو سپیریئر کوٹس یعنی کہ ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ کیا وہ پاکستانی جو ہیں ان کے فنڈامینٹل رائٹس کی بات کرتے ہیں یا نہیں خاص طور پر عسامباد ہائی کوٹ جو ہیں ان کے اس کے جو چیف جیسٹس ہے ان کی تو فنڈامینٹل رائٹس کے حوالے سے بہت زیادہ ریپوٹیشن ہے خاص طور پر جب انہوں نے یہ جو قون ہاتھی تھا الیفنٹ تھا اس کا ایک نوٹس لیا اور اس کو پھر باقاعدہ طور پر پاکستان سے جو ہے دوسرے ملک میں اس کی جو سینچوری تھی اس میں پہنچا دیا گیا تو اب یہاں پہ جناب کسی ہاتھی کے کسی کتے کسی بلی یا کسی اور جانور کے رائٹس کا کا مسئلہ نہیں ہے یہ ایک انسان اور وہ بھی ایک سیاسی جماعت کے ایک پرامینٹ شخص کا کے فنڈامینٹل رائٹس کا مسئلہ ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ ہماری ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ کیا کرتی ہے کیونکہ بالاخر ہمارے آئین کے تحت ہماری ہائی کوٹ اور ہماری سپریم کوٹ جو ہے وہ پاکستانیوں کے جو فنڈامینٹل رائٹس اور بنیادی حقوق ہیں ان کی وہی کسٹوڈین اور زامن ہیں اور خاص طور پہ اسامباد ایک بہت چھوٹی سی تیریٹری ہے نو سو چھے کلومیٹر کا علاقہ ہے اگر اسامباد یعنی کہ ایک فل فلیج ہائی کوٹ جس کا جورسٹکشن ہی نو سو چھے کلومیٹر ہے اور پھر ایک سپریم کوٹہ پاکستان کی ناک کے نیچے اتنی گریو قسم کی وائلیشنز ہوتی ہیں تو میرے خیال میں آج بھی دو ہزار بائیس میں بھی پاکستانیوں کے جو بنیادی حقوق ہیں فنڈامینٹل رائٹس ہیں وہ محفوظ نہیں ہے آج بھی ان کے ساتھ ڈکٹیٹروں کے انداز سے اور فاشسٹ سٹیٹ کی طرح دیل کیا جا رہا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے اور اسی میں جو پولیس ہے یا جو بھی ایجنسیز اس میں انوالف ہیں جنہوں نے اس قسم کا بہیمانہ تشہدد کیا ہے ان افسروں کو نوکریوں میں نہیں ہونا چاہیے اور ان کے خلاف مقدمات درج ہونے چاہیے اور ان کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے اس کے ساتھ ہی میں ڈاکٹر جی ایم چودری آپ سے اجازت چاہتا ہوں آپ کے لیے مزید اس کے اس پہ جو ڈیویلمنٹ ہوگی اس کے اپ ڈیٹ لے کر حاضر ہوتا رہا ہوں گا تھینک یو ویری مچ